بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب چنگے بھلے ہوں گے بہت اوش ہوں گے آج آپ کو میں بکرائیت سپیشل بیف کی ریسیپی دینے والی ہوں اتنی مزیدار بنیں گی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے بیف اس کو چنگے طرح سے دھو لیا ہے میں نے اس کو ڈال دیں گے پریشر میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں اس کو ضرور فالو کیجئے اس کے بعد یہاں پہ میں ڈالوں گی بیس سے پچیس جوے لسن کے اس کے بعد دو میڈیم سائز کے پیاز ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ٹو ٹی سپون رڈ چلی پاوڈر سارے مسالہ جات ہم نے ابھی اس میں ایڈ کرنے ہیں ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر جائے گا اس کے بعد یہ میرے پاس ہیں دو سینیمن سٹیکس اور ایک بڑی الائچی سینیمن سٹیکس یعنی کہ جس کو آپ دارچینی بہتے ہیں اس کے بعد ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ سابت زیرہ ٹو ٹی سپون خشک دھنیا پاوڈر اور اب ہم نے اس میں تین سے چار گلاس جو ہے وہ پانی ایڈ کرنا ہے یا پھر آپ ماں پہ بغیر اتنا پانی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں گوشت ہمارا چنگی طرح سے ڈوب جائے تو یہاں پہ پچیس منٹ ہم نے اس کو لگوانے ہیں پچیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے تو اس کا اب ہم نے پانی ڈرائی کرنا ہے تو اس کے لئے اس کو میں کڑا ہی میں کنورٹ کروں گی تو یہاں پہ میں اس کو کڑا ہی میں کنورٹ کر دیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کا پانی ڈرائی کریں گے جب تک پانی ڈرائی نہیں ہوگا ہم کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو یہاں پہ پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ایک پیالی گھی آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد مکس کریں گے اس کی بنائی کریں گے میڈیم فلیم پہ تو بہت ہی مزیدار آج کی ریسیپی ہے اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اید پہ یہ بہت ہی کام آنے والی ریسیپی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی بنائی چنگی طرح سے ہو چکی ہے اس میں اب ڈالوں گے میں ایک ٹماٹر اور تین سے چار سبز مرچے باری کٹ ہی ٹماٹر اس حالت میں اس لیے ہے کیونکہ یہ فریز تھا اور اس کو میں نے کدوکش کر لیا ہے تو یہاں پہ اس کی بنائی ہم نے چنگی طرح سے کرنی ہے یہاں تک کہ جو گوشت ہے وہ گھی کو چھوڑ دے تو یہاں پہ اب میں ڈالوں گی اس میں دہی یہ ایک پیالی ہے چھوٹی والی یعنی کہ آپ 5 ٹیبل سپون لگا لیجئے اب ہم اس کو چنگی طرح سے مکس کریں گے میڈیم فلیم پہ ہم نے اتنی اس کی بنائی کرنی ہے کہ ہر بیف کے پیس میں مسالے کا ٹیسٹ آنا چاہیے تو یہاں پہ اس کی ماشاءاللہ سے بنائی ہو چکی ہے پچیس منٹ تک ہم نے اس کو بھونا ہے میڈیم فلیم پہ اب اس میں آدھا گلاس میں نے پانی آئٹ کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر میں ڈھکن رکھے اس کو مزید پندرہ منٹ کے لیے پکاؤں گی بلکل لو فلیم پہ تو اب اس میں آئٹ کروں گی میں وان ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور اس کو مکس کریں گے اس کے بعد اس کو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے دم دے دوں گی تو جو گوشت ہے یہ چنگی طرح سے گل چکا ہے لاسٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی آسانی سے چمچ سے اتر رہا ہے تو اب اس کے اوپر میں ایک مٹھی سبز دھنیا ڈال دوں گی اور اس کو مزید پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے پانچ منٹ تک پکانے کے بعد اس کا فلیم ہم کر دیں گے آف اور اس کو ہم کر لیں گے ڈش آورڈ بہت ہی اتھینٹک اور بہت زیادہ ٹی سٹی آت کے ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا بھنا ہوا گوشت جو ہے یہ بند کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں میری پہلی ریسپی اس کی طرح یہ ریسپی بھی آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو اس کو لائک کر دیں کوئنٹ میں ضرور بتائیے گا کس طرح کی لگی جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں بہت ہی آسانی سے اس کو فوک کی مدد سے اتار پا رہی ہوں تو ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کر دیں میرے دیکھیں نیکس ریسپی میں تب تک کہ اللہ حافظ